اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ پاکستانیوں کو تو پتہ ساست موڑی دنیا کے لمبے بھی ہے اور میڈیا پہ ہر ٹیم میں ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں اس سے ملک کی بہتری نہیں ہو رہی دن با دن ملک کے حالات خراب سے خرابتار ہوتے جارے ہیں اس کی ذمہ داری ہم سب کو لینی پرے گی بجائے اس کے کہ میں آپ پہ الزام لگاؤں آپ مجھ پہ الزام لگائیں تو بہتر نہیں ہے کیوں نہ ہم آپس کی تقسیم ختم کریں اور ملکی مفاد میں فیصلے کریں اس کے لیے سب سے پہلے میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے یہ ہم میڈیا کے ذریعے اپنے موبائلوں کے ذریعے ہر ٹیم جو لڑائی جگرہ اور اپنی پالٹیوں کی طرف داری کرتے ہیں اس سے باہر آتے ہیں چودہ یہ اگست کا مینہ ہے اس لیے ازادی کا مینہ ہے کیوں نہ ہم ایک دفعہ پھر قوم بن کے دکھائیں پوری دنیا کو دکھائیں کشکول توڑ کے دکھائیں ہم سب مل کر کیوں نہ پاکستان کے ساتھ چلیں ہم سب مل کر کیوں نہ پاکستان کو اس کے پاؤں پہ دوبارہ کھرا کریں ہم سب مل کر کیوں پاکستان کی مدد نہ کریں چاہیے تو یہ کہ اس مشکل کی گھری میں ہم لوگوں کے پاس جو کشکول لے کے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم سب مل کر اس برے حالات میں پاکستان کا ساتھ دیں ہم سب مل کر پاکستان کی مدد کریں اور سرخ روح ہو جائیں اس وطن کے لیے خدا کے لیے میں اپیل کرتا ہوں چیف آرمی سٹاف سے میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس و پاکستان سے اور سیاسی جماعتوں کے قائدین سے خدا کے لیے ملکی مفاد میں اور پاکستانی عوام کے لیے آپ سب اکٹھے ہو کر پاکستان کے لیے سوچیں پاکستان کے مفاد کے لیے سوچیں آپ کو الیکشن کمیشن پہ الیکشن کے طریقہ کار پہ فوج پہ عدلیہ پہ سیاست دانوں پہ کسی بھی طریقے بھی اگر اتراز ہے تو آپ سب مل کر بیٹھیں وہ اتراز دور کریں بہتر محول دیں آپ کے کٹھے بیٹھنے سے اللہ نے چاہا تو ڈالر دو سو سے نیچے آئے گا صرف آپ کے کٹھے بیٹھ جانے سے اگر آپ کٹھے بیٹھتے ہیں اپنے سارے طریقے کا طے کریں اور ملکی مفاد میں کریں یہ مت سوچیں کہ میرے مفاد میں کیا ہے نہیں یہ سوچیں پاکستان کے مفاد میں کیا ہے خدا کے لیے آپ سب اکٹھے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ملکی بہتری کے لیے جو فیصلہ کریں گے پوری قوم آپ کی بات مانے گی قوم صرف آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ ملکی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں نہ اب الزامترشی سے باہر آجیں الزامترشی سے باہر آجیں اور ملکی مفاد میں فیصلہ کریں پاکستان زندہ آباد